بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ میرا یوٹیوب چلن دیکھ رہی ہیں مائنڈسٹ آج کا جو ویزا میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں وہ ایک آسان ویزا ہے کانڈیڈن افریقہ ہے اور افریقہ کی جو مغربی لوکیشن ہے اس پر واقعی کنٹری ہے بینن اس کا نام ہے تو بینن کا جو ای ویزا ہے وہ آپ بہ آسانی اپنی گھر بیٹے حاصل کر سکتے ہیں اس کے پورسیجرز کو اور اس کے کیا ڈاکومنٹس ہیں اس کو میں ڈیٹیل میں ڈسکرس کروں گا فرال سے ادادی حاصل کی ہے بینن نے انیس ساٹھ میں اور جو کپٹل ہے وہ اس کا پورٹو نوو ہے کرنسی ویسٹ افریقین فرانک سی اف اے اور بورڈرز میں جو کنٹریزیں اس میں ٹوگو نائجیڈیا ورکینو فیسو نائجر یہ تمام ایمپورٹنٹ کنٹریز لگتی ہیں نائجیڈیا کا ویزا میں پہلے کر چکا ہوں تو اگر آپ اس کے ویڈیو کو دیکھیں تو آپ اس کا ویزا بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹوگو کا بھی ای ویزا ہے تو ایک اچھی ٹیولیسٹری آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ یہ تین چار کنٹریز کا ایک ساتھ ویزا لے لیں 50 یورو میں 30 ڈیز کا ویزا ہے سنگل انٹری اور اگر آپ ملٹیپل انٹری پہ جاتے ہیں تو اس میں دو کٹیگریز ہیں 75 یورو 30 ڈیز اور 100 یورو 90 ڈیز تو یہ تین طریقے ہیں 30 ڈیز 30 ڈیز اور 90 ڈیز تو یہ ویزا آپ لے سکتے ہیں 7 ڈیز کا پروسسنگ ٹائم ہے بین ان کا ای ویزے کا کیا اس کا پروسیجر ہے اس کو میں ڈسکس کرتا ہوں ان کی ایک اولائن اپلیکیشن ہے ای ویزا ڈاٹ بی جے اس کا لنک ڈسکرپشن میں میں پروائیٹ کر دوں گا آپ نے ویزٹ کرنا ہے یہاں پر ای میل اپنا اور پاسپورٹ کریٹ کرنا ہے جس کے بعد آپ کے ای میل اکاؤنٹ پر آپ کو ایک لنک ملے گا ویریفیکیشن لنک اس کو آپ نے کلک کرنا ہے ویریفائی کرنا ہے کہ یہ آپ کا ای میل ہے اور پھر اس کے بعد ویزا اپلیکیشن فارم جس میں آپ نے اپنی پرسن ڈیٹیل کو سومٹ کرنا ہے اس کے بعد پاسپورٹ ڈیٹیلز ہیں اس کے بعد پھر آپ کی ٹرابلنگ کی ڈیٹیلز ہیں کہ آپ کہاں ٹھائریں گے بینن میں فلائٹ ڈیٹیلز ہیں ہوتل ریزیویشنز ہیں یہ تمہاں آپ نے وہاں پہ سومٹ کرنا ہے اور آخری سٹیج میں آپ نے پیون کرنی ہے اپنے کریو ڈیوٹ کارٹ کی مطلب سے یہ پروسیجر کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کے ای میل کے اوپر اگین ایک میل آئی گی جس کو آپ نے کنفرم کرنا ہے اور وہاں پہ آپ کا ویریفیکیشن نمبر یا یوں کہہ لیں اپلیکیشن نمبر جو ہے وہ اویلیبل ہوگا جب آپ پیمنٹ کر دیں گے اور سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو سیون ڈیز کے درمیان کبھی بھی آپ اس اپلیکیشن نمبر کے تھوو آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ آپ کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے کہ نہیں یہ اس کا پروسیجر ہے ڈاکومنٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ڈاکومنٹ درکار نہیں ہیں پاسپورٹس ہے سکس منس ویلیڈیٹی کے ساتھ پلاس ٹو بلائنگ پیجز والد اور نیو ویزاز لگے ہوئے ہیں تو اس کی بھی آپ نے جی پی جی فائل کریٹ کرنی ہے وٹل ریزرویشن فلائٹ ریزرویشن دونوں ڈاکومنٹ تیار کرنے ہیں اور بینک سٹیٹمنٹ میڈیننس سٹیفیکیٹ یہ بینک سٹیٹمنٹ اور میڈیننس سٹیفیکیٹ یہ آپ کو تب ضرورت ہوگی جب آپ کو ایویزا آپ کے ایکاؤنڈ میں آپ کو مل جائے گا جب آپ نے ان کی ایئرپورٹ پہ جب آپ آرائیو ہوں گے تو وہاں پہ آپ کو شو کرنا ہے میڈینی تینچہ ڈاکومنٹ پاسپورٹ سے ہیٹ ریزرویشن ہیٹر ریزرویشن ہیٹر ریزرویشن ہیٹر یہ تینچہ ڈاکومنٹ اپورٹن ہے فوٹوگراف سے پاسپورٹ سائز اس کے علاوہ اور جو ڈاکومنٹ ہیں جس میں مینڈینی سیٹیفکیٹ اور بینک سیٹمنٹ اور ڈاکومنٹ اور کیش آپ کے پاس ہونے چاہیے تکیبن ڈاکومنٹ ہوگی تو comment box میں آ please write your suggestion and if you have any criticism on my latest video or any suggestion regarding my previous video then write to me in the comment box and I would love to reply your your comments as soon as possible تو جب تک مجھے خدافز کئی take care and اللہ حافظ